بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کا ایک بہت اہم مسئلہ اور اس مسئلے کا تعلق نماز کے ہونے نئے ہونے سے ہے اس لئے اس کو غور سے سمجھئے اور سنیئے جیسا کہ حدیث مسند احمد میں جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو ستاسی اور فتاوہ شامی جل نمبر دو صفحہ نمبر تیرہ سی پہ موجود ہے وہ کیا ہے ذرا سمجھئے آج کل جو کپڑے نکل رہے ہیں عجیب و غریب کپڑے پھٹے ہوئے کپڑے رہتے ہیں کہیں جان کے پاس ران کے پاس کپڑا پھٹا رہتا ہے کہیں پر جو ہے پیر کے پاس پھٹا رہتا ہے ساٹھ وٹ پھٹے رہتے ہیں اس کو پہن کے لوگ آج اس کو فخر کے طور پر پھٹا ہوا کپڑا چیرا ہوا کپڑا جو مطلب پہلے زمانے میں عیب سمجھا جاتا تھا آج اس کو فخر کے طور پر پہنتے ہیں ان کپڑوں کو پہن کے نماز پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں ایک تو یہ ہے ان کو پہننا کیسا پہن کر نماز پڑھنا بہتر ہے یا نہیں ہے کیا مسئلہ ہے ایک سمجھئے گا اس طرح نماز کیا کراہت ہے یا نہیں ہے ایک الگ بات ہے بہتر کیا ہے کس طرح کے کپڑے پہن کے نماز پڑھنے چاہیے یہ ایک الگ موضوع ہے یہاں پر میں اس کو نہیں چھڑ رہا ہوں میں اس کو چھڑ رہا ہوں کہ ان کپڑوں کا جو پھٹے ہوئے کپڑے رہتے ہیں ان کا استعمال کرنا کب کیا ہے حرام کے درجے میں بھی آ جائے گا دیکھیں سمجھئے اس سے پہلے آپ یہ سمجھئے مردوں کا کتنا حصہ چھپانا ضروری ہے عورتوں کے لیے نماز میں کتنے حصوں کا چھپانا ضروری ہے مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ چھپانا ضروری ہے اگر ان میں سے ذرہ برابر بھی کہیں پر نظر آ رہا ہے کٹا ہوا ہے پینٹ پھٹا ہوا ہے اندر کا جسم نظر آ رہا ہے اگر ناف سے لے کر ناف نابی جیسے کہتے ہیں ناف سے لے کر گھٹنے تک کا مرد کے لیے تو پھر اگر نظر آ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی لہٰذا اگر ران کے پاس کسی کا کپڑا پھٹا ہوا ہے اور اس پینٹ کو جینس ونس رہتے ہیں اس کو پہن کے نماز پڑھ رہا ہے ران کے پاس کٹا ہوا ہے نماز ختم اس کی نماز نہیں ہوئی اسی طرح اتنا چھوٹا پینٹ پہنتے ہیں کہ جب سجدے کو آدمی جاتا ہے تو کپڑا بھی چھوٹا اوپر والا کرتا بھی چھوٹا اور نیچے والا پینٹ جینس ونس پہنتا ہے وہ بھی چھوٹا اب اس وجہ سے کیا ہوتا ہے پیچھے والا حصہ سورین کے طرف والا حصہ وہ کھل داتا ہے اب اس سے کیا ہوگا میں نے کہا کہ ناف ناف کے بلکل برابر میں پیچھے طرف یعنی یہاں سے صرف اگلا نہیں پیچھلا بھی چھپانا ضروری ہے تو اس اعتبار سے اگر وہ سجدے میں گیا اور ناف کے پیچھے میں بلکل برابر میں حصہ اگر اتنا نیچے کا کھل گیا اور پھر اس کی نماز گئی نماز نہیں ہوئی کیونکہ وہ تو سطر کھول دیا سطر کے کھول جانے سے نماز ختم ہو جاتی ہے اب یہ تو مردوں کے لئے عورتوں کے لئے عورتوں کے لئے نماز میں پورے جسم کو چھپانا ضروری ہے صرف تین آزا ایسی ہیں جن کو کھولنے کی اجازت ہے چہرہ اور گٹوں سے اوپر والا حصہ ہتیلی ہتیلی ہیں اور نیچے ٹکھنوں سے نیچے والا حصہ ان کو کھولنے کی اجازت ہے اور پورا جسم چھپانا ضروری ہے لہٰذا اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے اور اس کا کپڑا یہاں سے پھٹا ہوا ہے اور اندر جسم نظر آ رہا ہے نماز نہیں ہوئی پیر کے پاس جہاں پر گھٹنوں سے نیچے والا حصہ بھی کٹا ہوا ہے ٹکھنوں سے اوپر ہے لیکن گھٹنے سے نیچے والا حصہ کٹا ہوا ہے تب بھی نماز نہیں ہوئی عورت کی کیونکہ اس کا پورا جسم سطر ہے صرف تین حصہ چھوڑ کے مردوں کے لئے الگ سطر ہے اور عورتوں کے لئے الگ سطر ہے لہٰذا اب سمجھئے ان حصوں کو چھپانا ضروری تھا اب اس سے کیا ہوا اگر اس طرح نماز پڑھیں گے اور یہ کھلا رہ گیا نماز نہیں ہوئی چھپانا ضروری ہے اگر ان حصوں کے علاوہ کہیں اور کھلا ہوا ہے ٹھیک ہے مردوں کے لئے عورتوں کے لئے تو کہاں کھولے گی کہاں گنجائی سے کھولنے کی عورتوں کے لئے تو گنجائی سے نہیں ہے کھولنے کی تو مردوں کے لئے اگر مثال کے طور پر یہاں کا کٹا ہوا ہے یہاں سے ذرا سے کپڑا کٹا ہوا ہے یا پھر ٹکنوں سے گھٹنوں سے گھٹنوں سے نیچے والا حصہ کٹا ہوا ہے ٹکنوں سے اوپر کٹا ہوا ہے وہ تو سطر میں داخل نہیں ہے ایسی صورت میں نماز تو ہو جائے گی بے فضول جو مطلب ایک عجیب و غریب مطلب اچھے مجلس میں لوگ پہن کے جانے کو خراب سمجھتے ہوں تو اس طرح کے کپڑے پہن کے نماز پڑھنے میں سخت کراہت ہے نماز تو ہو جائیں گی لیکن مکرو کے درجے میں ہے اور جہاں تک پہننے کی بات ہے اگر سطر والا حصہ کٹا ہوا ہے اور پہن کے گھوم رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں حرام ہے پہننا بھی گناہ کبیرہ اور حرام میں داخل ہے اگر سطر کے علاوہ کٹے ہوئے ہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک بے اور مطلب بے فضول اور یہ ایک جو ہے مطلب اچھے لباس سے بلکل بھاگ جانا دوسری طرف نکل جانا ہے اسی لئے غیر مسلموں سے سخت مشابہت ہے اور آواروں سے اور یہ جو مطلب بےہودے قسم کے لوگ ہیں ان سے سخت مشابہت ہے اسی لئے ان سے پرہیز کرنا بچنا بہت لازم ہے ضروری ہے لہذا ان مسائل کو آپ کی ذمہ داری میں چھوڑتا ہوں کہ دوسروں تک پہنچائیں سمجھائیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں